کہ جو ان کی ساس ہے اور تانیہ بی بی جو ہیں وہ اس وقت کراچی جو ہے وہ چلے گئی ہیں میں نے تو اسے اپنا سردار بیٹا بنایا ہوتا گلتیاں ہو گئی مجھ سے ہو گئی میں مات مانگتا ہوں بلکہ جب سے ہماری لڑائی شروع ہے وہ کیا رہتا کہ میں سولہ کرتا آپ جیسا کہیں گی میں ویسا کرنا چاہتا ہوں بستی ڈامرہ میں مجود ہوں جہاں پر سابق رکن قومی اسمبلی اور سینئر رہنما پی ٹی آئی آمیر لیاکت صاحب کا سسرال ہے وہاں پر میں اس وقت مجود ہوں یہاں پر آیا ہوں تو پتہ چلا کہ ان کی جو میسیز ہے اور ان کی ساس ساس جو ہے وہ کراچی کے لیے روانہ ہو گئی ہیں اور میں تو اس لیے تھا یہاں پر کہ چلیں ان سے دو ظاہریں تازیت بھی کر لیں اور ان سے جو ہے ان کے کمرٹس بھی لے لیں تو یہاں پر ایک بچہ تھا اس نے مجھے بتایا کہ میں جو اکیلہ ہی گھر میں ہوں اور باقی جو فیملی ہے وہ ساری کراچی کے لیے روانہ ہو چکی ہے اور دوپہر تک تو وہ اس وقت اس وقت تک موجود تھے ان کی والدہ کا ایک انٹرویو بھی لیا گیا تھا لیکن اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جی مجھے بڑا افسوس ہوا ہے بڑا دکھ ہوا ہے کہ میں اسے اپنا بیٹا سمجھتی تھی اور بڑا دلی دکھ ہوا ہے جب میں نے یہ خبر سنی ہے کہ عامر لیاقت کی یہ وفات ہو گیا اور ایک رات قبل جو ہے عامر لیاقت نے جو ہے وہ بتا رہی تھی کہ تانیا شاہ سے فون پہ بات بھی ہوئی ہے معافیہ بھی مانگ رہا تھا محبت کا اظہار بھی کر رہا تھا کہ بھی جو کچھ ہو گیا چھوڑیں پھر مجھ سے بات ہوئی ہے ان کی ساس نے سلمہ بی بی نے بتایا کہ مجھ سے بات ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں دانورہ میں آنا چاہتا ہوں اور میں اپنی بی بی کو جو ہے منا کر لے کے جاؤں گا لیکن اللہ تعالی نے انہیں موقع نہیں دیا یہاں پر آنے کا اور دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ مجھے دلی دکھ ہے بڑا افسوس ہوا ہے کہ میرا ایک بیٹا میرا دماغ جو ہے وہ اللہ تعالی کو پیارا ہو گیا ہے بہت افسوس ہوا ہے میں نے تو اسے اپنا سردار بیٹا بنایا ہو تھا بس حالات تقدیر ایسی بدلی کے کیا سے کیا ہوا لیکن اب انتہائی افسوس ہے ہمیں اب تو وہ کہہ رہے تھے پانچ چھ دن سے بلکہ جب سے ہی ہماری بڑائی شروع ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں صلح کرتا ہوں جو میرے بلی مجھے واپس دے میں صلح کرتا ہوں تو ہمیں انتہائی امسوس ہے شدید اللہ تعالی نے جنت اطاع فرمائے میری دعائیں ہیں انہوں نے کہا می میں گاؤں میں آنا چاہتا ہوں میں صلح کرتا ہوں آپ جیسا کہیں گی میں ویسا کرنا چاہتا ہوں تو کوئی بات نہیں گلتیاں ہو گئی مجھ سے ہو گئی میں مات مانگتا ہوں اس وقت ڈامرہ میں ہی موجود ہے ان کے گھر کو تالہ لگا ہوا ہے ایک بچہ وہاں پر موجود ہے جو جس نے بتایا ہے کہ جی وہ دوپہر کے لیے جو مربانہ ہو گئے ہیں جی